ہائی رائز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا پہلا اردو ویب شو اور میں ہوں اس کا ہوسٹ عبیر آج کی یہ ویڈیو بھی میں ساڑے گیارہ مجھے رات یہ بنا رہا ہوں اس لیے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو تھوڑا سا ڈسٹریکٹڈ ہونے کے باوجود آپ کو پسند آئے گی اینیویز سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ہم کس گلی جا رہے ہیں اور یہ ٹاپک میں نے اس لیے سلیکٹ کیا ہے کیونکہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ آتف اسلنگا مشہور گانا ہے اگر آپ نے سنا ہو کیونکہ آپ انڈین موویز بہت شوق سے دیکھتے ہیں مجھے پتا ہے اس لیے آپ کو اس ٹاپک کا بہت اچھی طرح پتا ہوگا لیکن اس ٹاپک کو میں یوٹلائز کس طرح کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل جو پاکستان میں ٹرینڈز چل رہے ہیں ان میں سے ایک ہارٹس ٹرینڈ جو ہے وہ ہے غیر ملکی ڈرامو کا پاکستانی چینلز پہ آن ائر ہونا جس میں سب سے پہلے شروعات کی ہیں اردو ون ایک چینل آیا ہے پاکستانی چینل ہے تھوڑے ائر سے پہلے ریلیز ہوا ہے اور اس نے جو ہے وہ غیر ملکی ڈرامے دکھانے شروع کر دیئے ہیں جن میں بہت سارے ڈرامے ہیں جن میں سے جو ٹاپ کے دو ہیں وہ ہیں پہلا ہے عشق ممنوع اور دوسرا ہے ایزابل میری آخری محبت جو عشق ممنوع ہے وہ ہے ٹرکش ڈراما اور ٹرکی میں ہی شوٹ ہوا ہے پتہ نہیں اور کتنی زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن چلی ہے اور سب کچھ ہوا ہے لیکن جو دوسرا ڈراما ہے وہ شوٹ ہوا ہے فلوریڈا میں اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ سپینش ہے اور سپینش زبان کا وہ ڈراما ہے تو ان ڈراموں کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو ان میں بہت ساری جو ہیں وہ ہمارے کلچر سے کنٹرڈکٹ کرتی ہوئی چیزیں ہیں جن میں سب سے ٹاپ پہ جو ہیں وہ ڈرسنگ ہے ابویسلی اور میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات صرف میں نے نوٹ نہیں کی بلکہ سب لوگ جن لوگوں نے ان ڈراموں کو دیکھا ہے یا اٹلیس پرومو بھی دیکھا ہے وہ یہ جانتے ہیں اور ایک ہفتے پہلے کی بات ہے کہ انیگ بھائی سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈان نیوز پر ایک پروگرام چلا تھا جس میں بہت سارے ہمارے ایکٹرز بیٹھے ہوئے تھے جن میں عابد علی ایک بڑا نام ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان سب کا یہ کہنا تھا کہ ایسے تمام ڈرامیں جو غیر ملکی ہیں اور ہماری کلچر سے کنٹرڈکٹ کرتے ہیں انہیں بند ہو جانا چاہیے جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو بات کرتے ہیں انہی آرٹسٹ اور انہی سٹارز کی جو کہ اپنے چینلز پر بیٹھ کے نیوز چینلز پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ دوسرے ڈرامیں نہیں چلنے چاہیے یا انہیں allow نہیں کرنا چاہیے تو وہ جو اپنے ڈراموں میں ایک کنسپٹ دے رہے ہیں وہ بھی کچھ غلط ہے اور وہ کنسپٹ جو ہے وہ میں نے نوٹ کیا ہے اگر آپ پاکستانی ڈرامیں دیکھیں اور آپ نوٹ کریں تو ضرور کامنٹ کیجئے گا مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا اور وہ کنسپٹ یہ ہے کہ جب بھی کسی غریب عورت کو دکھانا ہوتا ہے یا غریب مطلب کام کرنے والی گھر کے کام کرنے والی یا کوئی بھی ملازم یا کوئی بھی ایسی عورت جو کہ مطلب آپ کہہ لیں کم پوسٹ پہ ہے یا کم پیسے والی ہے تو اسے دکھائیں گے کہ پردے کے ساتھ ہے وہ یعنی کہ اس نے سکارف لیا ہے یا اٹلیس دوپٹہ سر پہ ہے اس کے سیکنڈلی اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جب بھی کوئی موڈرن عورت دکھائیں گے جب بھی کوئی نئی چیز دکھانا چاہیں گے کہ پیسے والی ہے یا موڈرن ہے یا بہت امیر ہے تو اسے ہمیشہ دکھایا جائے گا کہ وہ جو ہے اس کے کپڑے ویسٹرنائز ہیں وہ کافی مطلب ٹی شرٹ جینز اور اس قسم کی ڈریسنگ کرتی ہے اس چیز سے میں تھوڑا سا جو ہے وہ اختلاف کرتا ہوں اور مجھے کرنا بھی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو کہ دیکھتے ہیں وہ بھی نوٹ کرتے اور اختلاف کرتے ہوں گے اور میں یہ پوائنٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ پوائنٹ میں نے پاکستانی ڈرموں میں بہت آج کل دیکھا ہے جب بھی کسی کو غریب دکھانا ہوتا ہے تو اس کے سر پہ دپٹہ دکھا دیتے ہیں یہ بات سرہ سر غلط ہے ہمارے آنکی بہت امیر اور اچھے گھرانوں کی عورتیں جو کہ بہت پڑی لکھی اور اچھے گھرانوں کی ہیں بے شک پیسہ ہو نہ ہو لیکن اچھے گھرانوں سے ان کا تعلق ہے وہ ہمیشہ سر پہ دپٹہ اٹلیسٹ رکھتی ہیں اگر چادر یا برکہ نہ ہو تب بھی تو اس چیز سے میں کانٹرڈکٹ کروں گا اور یہ ہماری آنکھوں کو اس چیز کا عادی بنا رہے ہیں میں جو فیل کرتا ہوں اور فیوچر میں جو مجھے ڈر ہے وہ یہی ہوگا کہ ہمارے گھر کی عورتیں جب یہی لباس پہن کے آیا کریں گی جو کہ غیر ملکی ڈراموں میں دکھا رہے ہیں یا ہمارے اپنے ڈراموں میں موڈرن عورت کا کنسپٹ دیتے ہوئے دکھاتے ہیں یہ چیزیں اگر ہمارے گھر میں آگئیں تو ہمیں بھی برا نہیں لگے گا اور یہ ایک بہت ڈراؤنی اور خوفناک بات ہے میرے لیے اور میں امید کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ لوگ کچھ مناسب سوچے مالک ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ خدرناک بات ہوگی تو میں ویسے تو اگری کروں گا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ غیر ملکی ڈرامیں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ میرے خیال سے مطلب ہے کہ انڈیا میں بھی بہت اچھی فلمز بنتی ہیں اور ہالی ووڈ میں اوویسلی بہت اچھی فلمز بنتی ہیں اور دونوں فلمز جو ہیں وہ پاکستان میں دکھائی جاری ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی آڈیئنس جو ہے وہ تھوڑی سی سپریس ہوتی ہے it's not like an internet جس پہ آپ کوئی بھی آکے اپنا جو ہے وہ ویجن دے سکے فلم جو ہوتی ہے اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے اور آویسلی پاکستانی فلم کا بجٹ ان دونوں ملکوں کی بجٹ سے جو ہے وہ کم ہے بے شک امریکہ لے لیں یا بے شک انڈیا لے لیں تو آویسلی کالٹی تھوڑی کم ہے اور کالٹی کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ پسند نہیں کرتے اس وجہ سے لوگوں کو مجبور کیا جارہا ہے کہ وہ دوسرے چینلز یا دوسرے ملکوں کی چیزیں دیکھیں میں اس سے ٹوٹلی ڈسیگری کروں گا لیکن جیسے میں نے کہا کہ دوسری طرف جو بات ہے وہ ہے ہمارے اپنے ہی کلچر میں اس طرح کی چیزیں دکھانے کی تو وہ چیزیں بھی غلط ہیں جو کہ ڈفرنشیئٹ کرتی ہیں ایک باپردہ عورت سے ایک موڈرن عورت کو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بھی چل سکتی ہیں اور میرا یہی میسیج تھا کہ ہم پتہ نہیں ہماری سوچ کیا ہو گئی ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں ٹریک پہ آنا ہے موڈرن ازم اور جو ہمارا پردہ ہے عورت کا اور مرد کا بھی نگاہ کا جو پردہ ہے ان دونوں چیزوں کو ملا کے ہم نے چلنا ہے اور صحیح ٹریک پہ رکھتے ہوئے چلنا ہے یہی میرا میسیج ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا زندگی رہی تو پھر ملیں گے دب تک کے لئے اجازت دیجئے گوڈ بائی ٹیک کر اللہ حافظ